امن ہوتا ہے اور اسلام آباد میں سار کانفرنس ہوتی ہے تو مودی وہاں شامل ہوں گے جائیں گے شریک ہوں گے مجھے ایک فکر لگی ہے سیاچن سے وہ نہیں ہٹے مگر ہم کارگل سے ہٹ گئے کیا ہے پھر وہ وجہ جو ہم پیچھے ہٹے ہیں اور ہٹے ہیں ہم ایک لحاظ سے تھوڑا سا پیچھے کیوں امریکہ ان پہ دباؤ نہیں دالے گا یعنی آپ نے عملن ماہ کرفیوں نہ کچھ تو نرمی ہوئی ہے ویسے انٹرنیٹ وغیرہ کھلا ہے اور تھوڑے بہت سرگرمیوں کی اجازت ملی ہے جب سے بھارت دوارہ پاکیتان کا سیما پر سیج بھائر بنائے رکھنے کا پرستاو سوکار کیا گیا ہے پاکیتان میں یہ ایک بڑی چرچہ کا مددہ بن گیا ہے لوگ ترہ ترہ کے کیاس لگا رہے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اچھا قدم ہے کچھ لوگ اس میں مودی کی چال کے روپ میں دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ عمران خان پر کاشمیر کا سوڈا کرنے کا آروپ لگا رہے ہیں کچھ لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھارت کیا جمو کاشمیر کا بیسے درجہ سمپت کرنے والا اپنا آدیس واپس لے گا اگر واپس نہیں لے گا تو پھر سیج بھائر کا کیا مطلب اس پرسٹ بھووم میں کچھ اور چرچہ اس ویڈیو بلوگ کے انتنگ بھاگ میں کریں گے اس کے پہلے آئے سنتے ہیں کہ پاکیتان کی میڈیا میں کیا کیا کیاس لگائے جا رہے ہیں لیکن حیران کن طور پر گزشتہ دنوں پاکستان اور بھارت کی طرف سے ل او سی پر امن قائم رکھنے کے لیے امن برقرار رکھنے کے لیے جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری کرنے کا اعلان کیا گیا ہے جس کا قوام متحدہ سمیت دیگر موالک نے خیر مقدم بھی کیا اگرچہ امن کی عظم کا اظہار کرنا ہش آئند ہے جی ہلالی صاحب دیکھئے سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ امریکن نیا ایڈمنسٹریشن جو آیا ہے جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ساؤت ایشیا کا اس کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ ایکیورٹ پرسپیکٹیو ہے اور ہمارے لیے تو امریکن ایمگیجمنٹ بڑا ضروری ہے جیسے آپ جانتے ہیں ہماری ایکنومک حالت ایسی ہے کہ ہمیں ہر قسم کی اسسٹنس چاہیے تو ہم نے اور انڈیا نے مل کے دو ازار تین کا اگریمنٹ جو کچھ نہیں ہے ایکچولی دو ازار تین کا ہے تو اگریمنٹ ہم نے آلریڈی سائن کیا ہوا ہے ہم نے کہا ہاں بھئی یہ جو دو ازار تین کا اگریمنٹ ہے یہ بڑا اچھا اگریمنٹ ہے لہٰذا ہم اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں امریکہ بھی خوش ہو گیا اب دیکھتے ہیں اگلا سٹیپ کیا ہوگا مگر ایک چیز میں آپ کو ضروری ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو کہا تھا اور جو ہم نے کیا ہے اس میں فرق ہے اور دیکھئے آپ نے کہا کہ ہندوستان جنگ کے اتنا یہ تھا اور اب دیکھئے کیا باتیں کر رہا ہے مگر ہم نے جو کہا تھا اور یہ اگریمنٹ اس میں فرق نہیں ہے بلکل ہے حلالی صاحب گزارش یہ ہے کہ فرق تو ہے لیکن میں یہاں پہ میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو ساری صورتحال کو دیکھیں وزیراعظم عمران ہان صاحب ابھی جب دو دن پہلے سری لنکا گئے تھے وہاں آپ نے ان کی ٹون بھی دیکھی انڈین میڈیا میں یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ پاکستان اور انڈیا میں یہ جو امن کی موو چلی ہے اور اگر امن قائم ہو جاتا ہے تو اس سال کے آخر میں سار کانفرنس یہاں اسلام آباد میں ہو سکتی ہے اور اس میں مودی بھی آ سکتے ہیں تو یہ مودی ایک دم سے جو پاکستان کے ساتھ جنگ کر رہا ہے ایک دم سے اگر یہ کہہ رہا ہے اور وہاں کا بارتی میڈیا اس کا پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے کہ جناب امن ہوتا ہے اور اسلام آباد میں سار کانفرنس ہوتی ہے تو مودی وہاں شامل ہوں گے جائیں گے شریک ہوں گے لیکن میرا سوال یہ بنتا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کام میں بھی انڈیا کی کوئی ایسی چیز نہ ہو کوئی ایسی چال نہ ہو جس سے انڈیا دوبارہ پاکستان کو اس طرف لا کے تو اپنی کوئی دوسری چال چلنے کی کوشش کرے تو آپ کو نہیں لگتا اگر میں اس پہ آپ کی کیا رائے ہو جیسے ہندوستان کا بھی اگریسیو ایٹیٹیوڈ اور سڈنلی کہنا کہ ہم اس پہ ابائٹ کرنا چاہتے ہیں ہم یہ اگریمنٹ پہ امن کرنا چاہتے ہیں اور وجہ اس کا یہ ہے کہ میرے خیال میں مجھے فکر یہ لگی ہے کہ سیاچین میں کیا ہوا انہوں نے جا کے ہائی گراؤنڈ لے لیا سیاچین میں باتیں تو ضرور ہوئی مگر ویکیشن تو ہائی گراؤنڈ سے نہیں ہوا مگر کارگل میں کیا ہوا بھاگا بھاگا گیا نواز شریف کلنٹن کے پاس اور کلنٹن نے اسے کیا کہا اس نے کہا کہ میرے پاس آنے کی تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے اگر تم ہماری امداد چاہتے ہو تم پہلے لکھ کے لاؤ کہ ہم کارگل کے جو جو حصے ہم نے لیا تھا انڈیا سے ادھر سے ہم نکلیں گے اس نے کہا ہاں 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 ہم نکلیں گے اس نے کہا ہاں چاہ پھر آؤ پھر میں صلاح کرتا ہوں اب مجھے ایک فکر لگی ہے سیاچن سے وہ نہیں ہٹے مگر ہم کارگل سے ہٹ گئے اب ہم نے کہا ہے ان کو جیسے شیخ رشید نے کہا ہے سری سیونٹی ختم کرو یہ کرو وہ کرو پھر ہم بات کریں گے انہوں نے نہیں کیا مگر بات کرنے کے لئے تیار ہے تو کیا آپ نے جو سوال اٹھایا ہے ایک لعاست سے بڑا مناسب سوال ہے اب کیا یہ نہیں آپ کو فکر ہے جیسے مجھے ہے کہ جب موڈی چاہے ایک اور فال فلائگ آپریشن کر دے جب وہ سمجھتا ہے اس کو ووٹ چاہیے جب وہ سمجھتا ہے ہم انڈین الیکشنز آ رہے ہیں اور مجھے پاکستان کے ساتھ ایک کیا پبلسٹی کو کرنا ہے جیسے پہلے کوشش کی تھی حلالی صاحب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے حلالی صاحب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن میری رائے صرف یہ ہے میری رائے یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس نے کشمیر میں جو کرنا تھا کر لیا اب دوسرے بات یہ حلالی صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے بات سنیں ایک منٹ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں امریکہ کی کوئی امریکہ ان پہ دباؤ نہیں دالے گا اس لیے میں نے دو واقعی سیاچین کا واقعہ میں نے دیا ہے مگر دیکھئے جب ہمارے پہ دباؤ دالنا آیا کتنا دباؤ دلا اور بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اسے مگر کیا ہے پھر وہ وجہ جو ہم پیچھے ہٹے ہیں اور ہٹے ہیں ہم ایک لحاظ سے توڑا سا پیچھے کیوں اور وہ صرف ایک ہی بات یہ ہے ہماری ایکنومک حالت جو ایسی ہے وہ ایسی ہے کہ امریکہ کی گوڈ ویل کی ضرورت ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ہٹ گئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ 370 ختم نہیں ہوا ہے ہمیں پتہ ہے کہ انیکسیشن کشمیر کا ہو گیا ہے ہندوستان نے لے لیا ہے اور بغیر اس کو واپس کریں وہ بات چیت ان سے رات نہیں ہوتی مگر جب امریکہ ہمارے پہ دباؤ ڈالتا ہے اور ہمارے حالات ایسے ہیں ہمیں کوپریٹ کچھ حد تک کرنا چاہیے پوریت کانفرنس کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے جو سیس فائر ہوئے پاکستان بھارت کے مابین ہوئے اور بڑی اچھی اس کو کہا گیا شروعات ہیں اس کی ریلیٹڈ کوئی اور انفرمیشن ہے کہ یہ ہوا کیا چیزیں ہوں گے یہ آگے بھی تو کچھ ہو یعنی آپ نے عملن وہاں کرفیوں کچھ تو نرمی ہوئی ہے ویسے انٹرنیٹ بغیرہ کھلا ہے اور تھوڑی بہت سرگرمیوں کی اجازت ملی ہے ابھی تو آپ دیکھیں گے کچھ دن میں امریکی لعبی اور انڈین لعبی متحرک ہوگی یہاں پہ بڑا پینی ٹرشن ہے ان کی کاراباری طبقے میں یہ سو کارڈ سیبل سوسائیٹی یہ انسانی حقوق کے کمیشن یہ بھی کریں گے شوٹ شرابہ کہ جو آپ تو وہ بڑا ٹھیک ہوگے بھارت میں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بھارت کے راستیے سرکچہ سالاکار عدید ڈوبال اس سیج پھائر اگریمنٹ کے ستردھار ہے بیدیسی ماملوں کے جانکاروں کا یہ بھی کھانا ہے کہ بھارت کے سرکچہ سالاکار عدید ڈوبال اور پاکیتان کے پردھان منتری کے سرکچہ سالاکار موید عصوب کی کسی تیسرے دیش میں حال میں ہی سے وارتہ پرارم کرنے کا پرساو رکھا تھا جسے اب سوکار کر لیا گیا ہے چونکہ اب پاکیتان میں کچھ لوگوں دوارہ سیج پھائر کے سوکار کو اب بیروز کا ایک مددہ بنایا جا رہا ہے اس کا اندھر موید عصوب نے عدید ڈوبال سے اپنی ملاقات کی بات سے انکار کر دیا ہے 1999 میں بھارت اور پاکیتان کے بیچ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کارگیل کا جدھ ہوا تھا اس کے چار سال بعد 2003 میں دونوں دیسوں نے ایک لکھت سیج پھائر ایگریمنٹ کیا اور 2003 سے 2006 تک سیما پر پون روپ سے سانتی رہی ایک بار بھی سیج پھائر کا اولنگھن نہیں کیا گیا تھا لیکن 2006 کے بعد اچانک پاکیتان نے سیج پھائر کا اولنگھن کرنا شروع کر دیا مجبورن بھارت کو بھی جوابی کروائی کرنی پڑی اگر پچھلے تین سال کے سیج پھائر کے آنکڑوں پر نظر ڈالے تو آپ کو سیج پھائر کی گم بھیڑتا کا پتہ لگ جائے گا 2018 میں 2000 بار 2019 میں 3400 بار 2020 میں 5000 بار سیج پھائر کا اولنگھن پاکیتان دوارہ کیا جا چکا ہے پچھلے دو ماہ میں یعنی 2021 کے پرارم سے 24-25 فروری کی رات جب یہ سیج پھائر پونہ پرخوابی بنایا گیا پاکیتان دوارہ 600 بار سیج پھائر کا اولنگھن کیا جا چکا ہے پاکیتان دوارہ سیج پھائر اولنگھن کھرنے کا دو مکھ اودیش ہے پہلا سیج پھائر کی آرنگھن میں آتنگوادیوں کو اور بھارت کے جمع کاسمی راج میں بھیجتا ہے اور دوسرا بھارت کے ساتھ تاناؤ بنائے رہنے سے پاکیتان کی آرمی کی پوچھ بنی رہتی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ پاکیتانی سینا کے برطوان سینا پرمک کمر جمیل باجوا کو اسی تاناؤ کا آدھار بنا کر پاند سال کا سیوہ بشتار دیا گیا ہے سانتی کیسے بھی ہو اس کے لیے سب کو پہل کرنی چاہیے آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے